اوزو باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے لوگ کے سامنے ایک ایونٹ کے ٹکٹ کا ٹوٹوریئر لے کے آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا ہوں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے ایک خوبصورت سا جو ہے ایونٹ کا ٹکٹ اپنے کورلڈرہ پر ڈرو کر سکتے ہیں تو ناظرین اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں بلکل ایسا ہی ڈرو کرنا سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے ذہن میں بھی اس ٹوٹوریل کو دیکھنے کے بعد سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنایا گیا ہوگا تو پلیز میری اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہے اوکے ناظرین ہمیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر ست عارف کرا دوں ناظرین میرا نام محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیم میں ہمارا یوٹیوب چینل انس کمیٹر اینڈ گرافک یوٹیوب میں جائیں یوٹیوب میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں نے یوٹیوب کے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے انس کمیٹر اینڈ گرافک جیسی آپ اسے ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے فرسٹ والا جو آپشن آئے گا یہ یہ جو ہے میرا اوفیشل چینل ہے اس پہ جو ہے میری اوفیشل فوٹو لگی ہوئی ہے اس پر کلک کر کے آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے چینل کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کر لینے کے بعد یہاں آپ لوگوں نے ویڈیوز کی کیٹیگری میں آ جانا ہے اوکے ناظرین جیسے ہی آپ لوگ یہاں ویڈیوز کی کیٹیگری میں آئیں گے تو یہاں پر آپ لوگ کے سامنے کافی ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھائی دیں گی جو کہ کافی موٹیویشنل سی ویڈیوز ہیں گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے ساری ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں ہماری چینل پر آئیں ویڈیوز کی کیٹیویٹی کو چیک کریں ویڈیوز کے کونٹینٹ کو چیک کریں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کی کیٹیویٹی یا ہمارے چینل کا کونٹینٹ پسند آئے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو یہاں پر ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اوکے ناظرین تو سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوٹیفیکشن کے طور پر مل سکیں تو اوکے ناظرین یہاں پر جو ہے میں آپ لوگوں کا مزید ٹائم ویسٹ کیے بغیر جو ہے اپنے ٹیٹوریل کی طرف بڑھتا ہوں ٹیٹوریل کو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے ناظرین تو اس طرح کی جو ہے ایونٹ ٹکٹ ہمیں ڈراؤ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک سوفٹوئر کی ضرورت ہے جو کہ ہے ایک گرافک سوفٹوئر کورلڈرہ کا یہ جو ہے ناظرین میں نے یہاں پہ کورلڈرہ نائن اوپن کیا ہے جو کہ کورلڈرہ کا سب سے لور ورڈن ہے ناظرین اگر ہم کورلڈرہ کے نائن ورڈن میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کورلڈرہ کے کسی بھی ورڈن میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اوکے ناظرین سب سے پہلے آپ لوگ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس کچھ انگریڈینٹس ہیں جو کہ میں نے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ دو فوٹوز دکھا رہتا ہوں یہ میں نے جو ہے انٹرنیٹ پر سے اٹھا کر رکھی ہوئی ہیں اپنے ٹوٹوریل کو بنانے کے لیے یہ بھی میں نے انٹرنیٹ پر دونوں تصویر جو ہیں یہ جو ہیں ناظرین سٹاک فوٹوز ہیں یہ مجھے جو ہے ایزیلی انٹرنیٹ سے مل گئی ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے ناظرین یہ سارے جو ہیں انگریڈینٹس ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو ہیں ان میں جو ہے ہال وغیرہ کا سارا نام لکھا ہوا ہے ایونٹ جہاں پر ہوگا ٹائمنگ وغیرہ ہر چیز یہاں پر دی گئی ہے ابھی تو آپ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گے جب جو ہے ہم لوگ اس کی ایڈیٹنگ کریں گے اسے جو ہے اپنے ٹکٹ میں سیٹ کریں گے تب آپ لوگوں کو پیدا چل جائے گا کہ یہ کون کونسی چیزیں ہمیں کان کم پر لگانی ہے اوکے ناظرین تو سب سے پہلے میں جو ہے سارے انگریڈینٹس کو ادھر سائٹ پر رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں لگانا ہوتا ہے سائز میری جو ہے ٹکٹ کا سائز جو ایونٹ کی ٹکٹ کا سائز ہے وہ نائن پوائنٹ فائف بائی تھری ہے میں نے اسے پیج کے سینٹر میں کر لیا پیج کے سینٹر میں کر لینے کے بعد اب مجھے یہاں کرنا کیا ہے میں یہاں پہ فوٹو کو ایپورٹ کر لیتا ہوں تاکہ مجھے آئیڈیا مل سکے کہ میں نے کس طرح سے جو ہے ایونٹ کی ٹکٹ کو بنانا ہے میں نے یہاں ایونٹ کی ٹکٹ کے نیم کا ہی جو ہے ایک جی پی جی فائل یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اوکے ناظرین تو یہاں پہ میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ مجھے آئیڈیا مل سکے اب مجھے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ریکٹینگولر کی مدد سے ایک جو ہے سائز لگا لیا ہے اس کے بعد ایک اور ریکٹینگولر لینی ہے اور یہاں پر ایک فوٹو کی جگہ آپ لوگوں نے میکسیمم سائز کی چھوڑ دینی ہے یہاں سے جو ہے میں ریکٹینگولر درو کی اور اس کے حساب سے میں نے میکسیمم جگہ جو ہے یہاں پر چھوڑتی ہے اوکے ناظرین اب ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے ایک اور ریکٹینگولر ٹول کی مدد سے یہاں سے میں ریکٹینگولر ٹول کو سیلیکٹ کیا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرڈی سیلیکٹیڈ ہے اور یہاں سے جو ہے میں نے ایک ریکٹینگولر درو کرنی سٹارٹ کرنی ہے بلکل ہم لوگ اس کو یہاں تک کر دیتی ہیں اوکے ناظرین یہاں تک میں نے اس کو کیا اور اس میں کرنے کے بعد میں نے اس میں جو ہے یہاں سے بلو کلر فل کر دیا اور اس کو میں نے اپنے ڈیزائن میں سیٹ کر دیا ہے سو اوکے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کٹاؤں سے ہمیں دیئے گئے ہیں یہ کٹاؤں ہم لوگ نے یہاں پر کیسے ڈراؤ کرنے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے ناظرین یہاں سے لینا ہے ایک ریکٹینگولر ٹول اور ایک جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پر ریکٹینگولر ڈراؤ کرنی ہے بلکل اس طرح سے اور اسی کو ہم لوگوں نے یہاں پر نیچے کی جانب جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں انہیں ڈبلیکیٹ کرتا چلا جا رہا ہوں اوکے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ساری جو ہیں ریکٹینگولر ہم لوگوں نے یہاں پر ڈراؤ کر لی ہیں میں ان کو تھوڑا سا وٹ میں کھول دیتا ہوں اور یہاں سے سب کو میں نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر لینے کے بعد میں نے اس کے سینٹر میں کیا ہے سینٹر میں کر لینے کے بعد دونوں کو میں سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد میں نے یہاں سے ویلڈ کر دیا ہے تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے یہاں پر ویلڈ کیا یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کے کٹاؤں اس میں آگئی ہیں جو کہ کافی خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے اوکے ناظرین اب ہمیں یہاں پر کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں جو ہے فوٹو ایڈ کر لیتے ہیں جیسا کہ یہ آپ لوگ کے سامنے انگریڈینٹس میں جو ہے میں نے فوٹو دکھائی تھی اس فوٹو کو میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں یہاں میں نے اس سے فرنٹ آف پیج کیا فرنٹ آف پیج کر لینے کے بعد میں نے اس کو اپنے ڈیزائن میں اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت انداز میں یہ فوٹو ایڈ ہو گئی ہے اس کی آوٹلین وغیرہ اگر میں دینا چاہوں دے سکتا ہوں جیسا کہ میں یہاں پر 2.5 کی جو ہے وائٹ کلر کی آوٹلین کو میں یہاں پر دے رہا ہوں بلکل اس طرح سے بلکہ یہاں پر ناظرین میں آوٹلین کو بلکل ختم کر دوں گا کیونکہ یہ جو ہے ہمیں ایک کافی خوبصورت سا بنانا ہے تو اس میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے نیچے جو ہے ایک ایفیکٹ دیا گیا ہے ایک بلری فوٹو یہاں پر دی گئی ہے جو کہ یہ فوٹو ہمارے سامنے یہاں پر پڑی ہوئی ہے اب اس میں ہم بلری کیسے کریں گے ہم اس کو یہاں پر میں نے اس کو فرنٹ آف پیج کیا فرنٹ آف پیج کر لینے کے بعد یہ جو ہے ہمارے سامنے مکمل فوٹو ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں سے جانا ہے ٹرانسپیرنسی ٹول کے اوپر اور یہاں سے جو ہے ایزی لی ہم نے اس فوٹو کو یہاں سے ٹرانسپیرنس کر دینا ہے بلکل اس طرح سے بلکہ اور آپ نیچے ڈارک کرنا چاہیں تو آپ لوگ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں سو اوکے ناظرین اس کو بھی جو ہے میں نے اپنے ڈیزائن میں پاور کلپ کر دیا اور اس کو میں نے یہاں تھوڑا سا اپ کیا اپ کر لینے کے بعد اس کو اپنے ڈیزائن میں پاور کلپ کر دیا بلکل اس طرح سے ناظرین یہاں تک ہمارے سامنے سارا ریزلٹ آگیا ہے اس کے بعد ہمیں نیچے کیا دیا گیا ہے اس فوٹو کے اوپر کچھ تھوڑا بہت ہمیں ٹیکچر دیا گیا ہے تو ٹیکچر ہم لوگ یہاں پر درو کرنا سیکھ لیتے ہیں ایک آپ لوگوں نے یہاں پر ریکٹنگولر لینی ہے ریکٹنگولر میں آپ لوگوں نے یلو کلر بلکل فیل کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ یلو کلر فیل کر دیں گے تو یہ کوئی سالٹ آپ لوگوں کو دکھائی دے گا یہاں سے آپ لوگوں نے جانا ہے ٹرانسپیرنسی ٹول کے اندر اور اس میں جانے کے بعد یہاں آپ لوگوں نے کر دینا ہے اس میں ٹیکچر اور ٹیکچر پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں کو کافی سارے ٹیکچر دیئے گئے ہیں آپ لوگ اچھے تیکسچرز کو یوز کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہے میں اس کی جو ہے لیندھ کو کم کر لیتا ہوں بلکل اس طرح سے یہاں سے میں اس کو بھی کم کر لیا یہاں سے میں اس کو چھوٹا کیا اور جو ہے ہم لوگ اس کو کافی حد تک جو ہے چھوٹا کر لیتے ہیں بلکل اس طرح سے یہاں سے آپ لوگ سٹائل وغیرہ کو بلکل چینج کرنا چاہیں تو آپ لوگ ایزیلی چینج کر سکتی ہیں جیسا کہ یہ سٹائل میرے پاس آ گیا ہے تو میں نے جو ہے اس پر ہی کلک کر دینا ہے اس کو یہ میرے پاس سٹائل آ گیا اس کے بعد نیچے ادھر جو ہیں کافی سارے سٹائلز آپ لوگ کو دیے گئے ہیں جو بھی آپ لوگ چوز کرنا چاہیں یہاں پر چوز کر سکتے ہیں مجھے جو ہے یہی بیسٹ لگ رہا ہے تو میں اسی کو یہاں سے فائنل کر دیتا ہوں اس کو میں نے یہاں سے کیا اوپر کی جانب ادھر جو ہے میں نے اس کو بٹ مپ مار دی کنورٹ انٹو فور کلرز میں اور اس کو بھی یہاں سے ہم لوگوں نے تھوڑا سا بلر کر دینا ہے بلکل اس طرح سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی پیارا سا ایفیکٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے سو اوکے ناظرین اب ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پر اس کو میں نے یہاں سے فرنٹ آف پیچ کیا اور فرنٹ آف پیچ کر لینے کے بعد میں نے اس کو اس میں پاور گلپ کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے کافی خوبصورت سا ایفیکٹری یہاں پر آ گیا ہے ہم لوگوں نے کافی پرسنٹ کام ہم لوگوں نے یہاں پر کر لیا ہے سو اوکے ناظرین اب جو ہے یہاں پر ہماری رائٹنگ وغیرہ رہ گئی ہے جو ہم لوگوں نے یہاں پر کرنی ہے سو رائٹنگ کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے سامنے یہاں جو ہے سارے ٹوز وغیرہ یہاں پر ہم لوگوں نے پہلے سے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے پاس انگریڈینٹس میں ہے ون بائی ون ان کو ہم اپنے ڈیزائن میں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں ادھر میں نے اس کو رکھا اور اس میں جو ہے حسب معمول جو ہمیں کلر فل کرنا ہے وہ میں نے یہاں پہ فل کر دیا وائٹ کلر اور نیچے جو ہے یہاں پہ ہمیں جو ہے ایک ٹیکسٹ دیا گیا ہوگا جو کہ پہلے سے انگریڈینٹس میں میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے ان سب انگریڈینٹس کو میں نے یہاں سے سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد اپنی ٹکٹ کے پاس لا کے میں نے اس کو چھوڑ دیا اس طرح سے سب سے پہلے دا ہم لوگوں نے یہاں پر امپورٹ کرنا ہے میں نے اس کو کیا یہاں سے فرنٹ آف پیچ فرنٹ آف پیچ کر دینے کے بعد اس میں ہم لوگوں نے یہاں سے گولڈن کلر فل کر دینا ہے یہاں سے میں نے گولڈن کلر اس میں فل کر دیا فل کر لینے کے بعد جو ہے یہاں پر ہمیں کچھ لائنز کرنی ہے یہاں پر میں نے اس کو duplicate کیا duplicate کر لینے کے بعد ان lines کو highlight کرنے کے لیے میں تھوڑا سا lines کو بڑا کر دیتا ہوں بلکہ یہ زیادہ ہو گیا تو میں اس کو یہاں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں چھوٹا کر لینے کے بعد ایدھر سے میں نے اس کو duplicate کیا اور duplicate کر لینے کے بعد اس کو بھی میں یہاں سے double کر دیتا ہوں بالکل اس طرح سے سو اکے ناظرین یہاں ہم لوگوں نے تینوں لائنز کو اکٹھا کر لینا ہے اکٹھا کر لینے کے بعد بھی ہم لوگوں نے اس میں گولڈن کلر ہی فیل کر دینا ہے بلکل اس طرح سے اور اس کو میں نے یہاں سے ختم کیا اس کے بعد میں نے اس کو اپنے ڈیزائن میں جو ہے پاور کلپ کر لیا اس کو ناظرین میں نے یہاں سے فوٹو کو فرنٹ آف پیج کیا فرنٹ آف پیج کر لینے کے بعد اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کے سینٹر میں اپنا جو ہے ورڈ ایک ٹائپ کرنا ہے اس سے آپ کچھ بھی ورڈ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک ورڈ ٹائپ کر دیا ورڈ ٹائپ کرنے کے بعد یہاں سے دا کے ورڈ کو میں نے تھوڑا سا اوپر کیا اور یہاں سے میں نے اس کو اس میں لگا دیا سو اکے ناظرین اس کے بعد جو ہے ہمیں لائنز کو تھوڑا کور کرنا پڑے گا اس طرح سے لائنز کو میں نے کور کر دیا اور نیچے جو ہیں باقی ساری چیزیں ہم لوگوں نے کافی اچھے سٹائل میں جو ہم لوگوں نے پہلے کیلک کر رکھی ہوئی ہیں وہ سب ہم لوگوں نے لگا دینی ہے جو کہ انگریڈنٹس میں سہی ہیں کافی اچھے اچھے فونٹس آپ لوگ اپنی مرضی کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں سو اکے ناظرین یہ سب میں نے یہاں پہ فرنٹ آف پیج کر دیئے ان میں جو ہے اب میں کلر فل کر دیتا ہوں یہاں سے مجھے وائٹ کلر صحیح لگ رہا ہے اس طرح سے اکے ناظرین یہاں سے جو ہے اب ورڈنگ وغیرہ کی سیٹنگ جیسے آپ لوگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں سو اکے ناظرین یہ جو ہے ہماری سیونٹی پرسنٹ جو ہے ایونٹ کی ٹکٹ ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے سب کو چوز کرنا ہی ہے میں نے سارے اپنے ٹیکسٹ کو اور یہاں پر میں نے اس کو نائنٹی ڈگری پر روٹیٹ کر دینا ہے جیسے میں نائنٹی ڈگری پر روٹیٹ کیا اور روٹیٹ کر لینے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس کو اپنے ڈیزائن میں اس طرح سے لگا دیا سو اکے ناظرین اس ورڈ کو بھی میں نے اپنے ڈیزائن میں لگا دینا ہے بلکل اس طرح سے ٹکٹ کا جو ہے باقی پارٹ وہ بھی ہم لوگوں نے یہاں پر ریڈی کر لیا ہے سو اکے ناظرین یہاں پر آپ لوگ کے سامنے بہت ہی پیاری سی خوبصورت سی ٹکٹ ریڈی ہونے جا رہی ہے یہاں پر جو ہے تھوڑی سی اور میں خوبصورتی لانے کے لیے ادھر جو ہے میں ایک بلیک کلر کی یہاں پر میں نے ایک پٹی سی ڈراؤ کی ریکٹنگلر ٹول کی مدد سے اور یہاں سے میں نے اس کو اور ڈبلیکیٹ کیا اور یہاں تک لاکے میں نے اس کو اس میں چھوڑ دیا اور جو ہے اس کو اور میں خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے جو کہ ہماری ایونٹ کی ٹکٹ ہے ٹکٹ کا جو ہے ٹکٹ کی قیمت کو میں نے اس میں لگا دیا اس میں لگانے کے بعد میں نے اس میں بلیک کلر فل کیا اور بلیک کلر فل کر لینے کے بعد جو ہے اس میں میں نے جو ہے قیمت کو وائٹ کلر کر دیا جیسے ہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر وائٹ کلر کیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری یہاں پر ٹکٹ ریڈی ہو گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ لوگوں کو میری جو ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے بہت ہی پیاری سی ٹکٹ یہاں پر ڈراؤ کی ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے بہت ہی پیاری ایک 3D ٹائپ کی ٹکٹ ایونٹ کی ٹکٹ کو یہاں پہ اس ٹیٹوریل میں کلیر کیا ہے آپ لوگوں کو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ ڈراؤ کرنے سکھایا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بطن ہوگا بینہ وقت گواہ اس پر کلک کر دیجئے اور سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹر سٹر بیڈ نوٹیفکیشن کے ثورت ملتی رہے اوکے ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم پاکستان زندہ بات